اور یہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے جن دیشوں کی ارث ویوستہ کمزور ہے ان دیشوں کا دھرم کمزور ہی ہوتا ہے جن دیشوں کی ارث ویوستہ مجبوط ہے ان کا دھرم بھی مجبوط ہوتا ہے آپ دیکھ لو یوروپ اور امریکہ کی ارث ویوستہ مجبوط ہے تو عیسائیت پوری طاقت سے لگی ہوئی ہے ساری دنیا میں عرب دیشوں کی ارث ویوستہ پچھلے تیس سال میں مجبوط ہوئی ہے تیس سال پہلے تو ان کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں تھا تیس سال میں ان کی ارثمے وسطہ مجبوط ہوئی ہے تو اسلام کو دیکھ لو آپ ایسی طاقت سے دنیا کے سامنے ابھی کھڑا ہو رہا ہے آج کا اکھوار آپ پڑھو تو جورج بوش کو دھمکی دے رہا ہے الجواہری ایک اسلامی کا آتنکوادی سنگتھن کا کارکرتہ امریکہ کے راشترپتی کو دھمکی دے رہا ہے کیونکہ اس کی آرثک طاقت اتنی مجبوط ہے اس کو معلوم ہے کہ اس کے دیش میں سے کتنا پیٹرول اور ڈیزل دنیا بھر میں بک رہا ہے اور کتنی انکم اس کو آ رہے ہیں اس کی طاقت پر وہ جورج بوش کو دھمکی دے رہا ہے اور ہمارے دیش کے پردھان بندری اور راشترپتی کا تو دم نکل جاتا ہے ہندو بھارتی شبدوں کا اوپیوک کرنے میں کیوں آپ کی آرثک شکتی کمزور ہے تو دھرم تو کمزور ہونے والا ہے ہماری آرثک شکتی اتنی کمزور ہے کہ امریکہ اگر ہم کو کرج دینا بند کر دے تو یہاں بجٹ نہیں بن سکتا اس دیش کا مہاراشتر سرکار اگر کل سے سنکلپ لے لے کہ کرج نہیں لیں گے تو مہاراشتر کے سرکاری کرمچاریوں کو پگار نہیں مل سکتے اتنا کمزور ہے مہاراشتر ایک لاکھ پروڑ روپے کا کرج ہے مہاراشتر پر اور ایک سال کی جو آمندنی ہے مہاراشتر کی اس کا پچاس پرتشک کرجے کے بیاج میں خرچو رہا ہے مہاراشتر تو ہم کرج آدھاری طرف بے وستہ چلاتے ہیں اور جو کرجدار ہوتا ہے وہ سب سے کمزور ہوتا ہے ساہوکار کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتا ساہوکار